اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ و کلاس الہمت فسٹیئر فیڈرل بورڈ نیشنل بک فونڈیشن اردو کلاس فسٹیئر کی نئی بک دوزار چوبیس کی پہلی غزل میر تکی میر پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ آپ کے سامنے اس کی تشریح موجود ہے ایک شیر کو تین سے چار ڈیفرنڈ انداز سے تشریح میں نے کی ہے تو پہلے ایک پہلے ایک انداز سے تشریح دیکھی پھر دوسرے انداز سے پھر تیسرے پھر چوتھے انداز سے بہت مشکل سے نوٹ صاحب کیلئے ملے ہیں میں نے سوچا کٹھے کر کے آپ ایک جگہ اپلوٹ کر دوں تاکہ آپ اس سے بہترین مواد ہیں آپ تک اس سے فائدہ اٹھا سکیں کلاس لیونت فسٹیئر نیشنل بک فونڈیشن اردو کا فیڈر بورٹ کی کتاب نائی دوزار چوبیس کی اس کے پہلی غزل میر تکی میر کی تشریح پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ آپ کے سامنے اس کے موجود ہے تشریح کو تین سے چار انداز میں کیا گیا ہے پھر ایک انداز سے تشریح پھر دوسرے انداز سے پھر تیسرے پھر چوتھے انداز سے تشریح ہے آپ کو آخر میں ذرہ آسان الفاظ میں بھی لکھی گیا ہیں تشریح تو جو آپ کو اچھی لگے جس طرح بھی آپ اس کو بہت کر سکتے ہیں چاہے تو پہلی تشریح لکھیں یا دوسری تشریح لکھیں یا پھر تیسری یا چوتھی یا پانچوی جو بھی تشریح آپ کے پانچ تک ہیں یا چار تک ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے آپ انہیں ساب سکتے ہیں شروع میں سٹارٹنگ میں ذرا لمبی لمبی تشریح ہم نے دی ہیں آخر میں ذرا چھوٹی چھوٹی اور مختصر تشریح ہیں تو جو آپ کو اچھی لگیں جو آپ کو پوائنٹس ہو سکتا ہے آپ ملا کے اس کے علیہ دم مزید تشریح بنا لیں اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں یہ پہلے جو ہے نا آپ کی تشریح جو ہے پہلے انداز سے کی تشریح ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے امید ہے آپ کو بہت اچھی لگیں گی صاف الفاظ میں لکھی گئی ہیں آگے پھر ہائنڈ ریٹنگ میں پھر اس کے بعد کچھ ہائنڈ ریٹنگ میں کچھ پرنٹ فارم میں اور کچھ ٹائپ فارم میں تو جو جو آپ کو اچھی لگتے آپ اسے ساب سے اس کو دیکھتے جائیے اور اپنے فائدہ اٹھاتے جائیے انشاءاللہ بہت جلد ان کے مشکل سوالات بھی وہ بھی اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اس کے ساتھ ساتھ کلاس نائید کی نئی بک جو ہے اس کے بھی ایسا ایسا آپ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے نا علم اضافر کیلئے جو چیز جہاں سے ملے گی ہیں مت کہا کریں کہاں سے آئیے بس آپ کو جو چیز مل رہی ہے آپ اس کو جو ہے نا اسے فائدہ اٹھائیے اور ادھر در دیکھنے کی وجہ ہے کہ کیسی لکھی گئی ہے اس میں بعض بات کہتے ہیں جی میم آپ کی ریٹنگ صحیح نہیں ہے بات کہتے ہیں جی آپ کا تصویر بلا رہا رہی ہے بیٹا جو ایک دفعہ ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے اس کو کریکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہاں بعض چیزیں بچ میں پرنٹ میں بھی غلطیاں آ جاتی ہیں کہ الفاظ دو دفعہ ٹائپنگ میں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ٹائپ کرنے کے بعد جو ہے نا بندہ کوئی بیٹھ کے پڑھے کوشش ہوتی ہے پڑھنے کی لیکن بعض کو تو غلطیاں ظاہر انسان ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو اگنور کیا کریں اس کو الفاظ کو جو ہے نا اپنے الفاظ میں ذرا ڈھال لیا کریں اس کو جو ہے نا تھوڑا سا تبدیل کر لیا کریں تو لیکن پھر بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں آپ لوگ کا اصلاح کرتے ہیں اس کا بہت شکریہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا ہے انشاءاللہ مزید ویڈیو جو ہے نا وہ بھی اپلوڈ کرتی جاؤں گی آستا آستا اس کی نظم حمد ہے اس کی جو ہے نا تشریح اپلوڈ ہو چکی ہے یہ پہلی غ غزل ہے انشاءاللہ اس کے بعد اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ الفاظ آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے تو پڑھتے ہوئے زہر ہے کیونکہ آپ لوگ زہر ہے آپ تو پانس کی تشریح ویڈیو سیف کر کے جو ہے نا وہ سنیں گے تو اس لئے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے الفاظ جو ہے نا وہ واضح ہیں بہت اچھلے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور الفاظ مانے دماغ میں رکھے گا اس کی تشریح اور اس کے پہلے الفاظ مانے دیے گئے ہیں پھر اس کے پہلے محاصل نہیں ہے اس میں لفظوں میں قبائد کے استعمال ہوئے ہیں وہ بھی ساسا دیے گیا ہے اس ساسا آپ کو محاصل شعر بھی دیے گیا ہے اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ تین سے چار انداز میں جو تشریح ہے تھوڑی سی ویڈیو میں نے ذرا اس میں چینجنگ کی ہیں کیونکہ یہ ڈیفرنٹ انداز سے پہلی جو دو تشریح میں نے کی ہیں دوسری جو نے وہ ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکی تھی تو اس کو میں نے ڈیلیٹ کر کے اس کو اسی ویڈیو کے ساتھ ملا دیا تاکہ آپ کو ایک چیز اکٹی ساتھ ہی مل جائے تو اس پہ ذرا کنفیوز مت ہوئے گا کہ یہ کیا چیز ہے پوری ویڈیو غور سے دیکھئے اور اسے فائدہ اٹھائیے موسیقی پھر ایک اور انداز سے یہ سیکنڈ انداز سے جو تشریح کی گئی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے کہ دوبارہ وہ اشار آ رہے ہیں ان میں سے آپ کو بہت سے مماسل اشار بھی اچھے لگیں گے وہ بھی آپ کے شخص سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا اس میں سے آپ کو یہ آسان تشریح لگے تو آپ یہ ریٹرن فارم میں ہیں آپ اس میں یہ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں جو آپ کو پہلے والی اچھی لگے یہ والی اچھی لگے جو آپ کا جس کا آپ کو بہترین الفاظ لگے ہیں وہ آپ اس تشریح کو اپنے لئے فائدہ مند بنا سکتے ہیں یہ بھی پہلے میرتا کی میر غزل اور دور نیشنل بک فورڈیشن تو دوہزار چوبیس فرسٹ ریئر یعنی الیونت کلاس کی پہلی غزل اس کی تشریح دوسرے انداز سے یہ آپ کے سامن موجود ہیں ہینڈیٹن میں امید ہے یہ بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی ضرور ایک دور پوری طرح پڑھ لیجئے گا پہلی والی تشریح بھی اور یہ والی تشریح بھی انشاءاللہ پوری ویڈیو غور سے دیکھئے موسیقی 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 موسیقا 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 اب یہ آگے والی تشریح تھوڑا سی بلا رہا ہے لیکن بہت آسان الفاظ میں جو بچوں کو پہلے والی تشریح مشکل لگتے ہیں وہ ان آسان الفاظ والی کو تشریح کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے الفاظ میں اس کو لیکھ سکتا ہے یہ بہت آسان الفاظ میں کی گئی ہے اس کو بہت سے دیکھئے یہ بھی آپ کو اچھی لگے گی ان میں سے بہت شک پوائنٹس لینا چاہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں کچھ مکمل اشار نہیں کچھ اشار کے جو مجھے ملے تھے وہ میں نے ان کی یہاں پہ آپ کو اپلوڈ کر رہی ہوں یہاں پہ انڈ والی جو تشریح ہیں واقعی سٹارٹنگ والی جو ہیں وہ پوری کی پوری تشریح موجود ہیں آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید مختصر جو تشریح جو بچے بہت ہی مختصر کرنا چاہتے ہیں زیادہ لمبا نہیں لکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آخر میں موجود ہے تشریح یہ بھی دو تین انداز میں لکھی گئی ہے یہ دیکھئے سامنے آپ کے تو اب آر یہ بزر نہایت یہ مختصر انداز میں تشریح جو تین سی چارچر جملوں میں آپ چاہتے ہیں تو اس کو بھی اپنے حساب سے جو بچے زیادہ نہیں یاد کر سکتے وہ اس کو اپنے لفاظ میں یاد کر کے لکھ سکتے ہیں ان کے لئے بھی فائدہ مند رہے گی امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کرنا